اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وزائی پیچھے چینل کے معزز سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و حاضرین چھویس محرم کا خاص وزیفہ لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہو چھویس محرم ہفتہ کا خاص دن دولت حاصل کرنے کا بہتی خاص دن ہے آپ نے چھویس محرم کو دولت حاصل کرنے کا یہ خاص عمل کر لینا ہے انشاءاللہ تبارکتہ آلہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا غربت تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا ویسے آپ ہر روز یہ خاص عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تبارکتہ آلہ آپ کی ہر بریشانی ہر مصیبت ہر تکلیف دور ہو جائے گی اور بے پناہ دولت حاصل کرنے کا خوفہ ہوتی مجرب اور آسمائے ہوا یہ خاص وزیفہ ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ کر لیں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو حدود فرما کر آپ کے رزق میں بے بہا اضافہ فرمائے گا معزیز ناظرین و حاضرین میں ہر روز یہ خاص عمل کر لیتی ہوں میرے حامد ہر ماہ کا دس لاکھ آسانی سے کما لیتے ہیں دس نہیں تو نو لاکھ تو آسانی سے کما لیتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ یہ خاص وزیفہ میں اپنی ہر اسلامی بین کے ساتھ شیئر کروں تاکہ ہر بین بیٹی بھائی اسلامی عورت اپنے حامد بھائی اور بیٹے کے لیے یہ خاص وزیفہ کر لے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی ہر مسئیبت ہر تکلیف سے رجعات ملے گی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرما کر آپ کے حامد بھائی بیٹے کے کاروبار کو دن، دگنی، رات، چگنی ترکی اطاف فرمائے گا اس کے علاوہ آپ کے رزق میں بے بہا اضافہ ہوگا معزیز ناظرین و خاضرین یہ خاص وزیفہ رزق حاصل کرنے کا وزیفہ ہے آپ نے سچے دل سے یہ خاص عمر کر لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کے کاروبار میں بے پرا اضافہ اور موتاجی سے بھی ہمیشہ کے لیے نجات ملتے گی رزق حلال میں حیر و برکت کے لیے یہ عمل آپ نے کاروبار یعنی چھبیس محرم خودی شروع کرنا ہے اور تیس یا اکتیس جتنے بھی باقی دن آیام محرم الحرام کے باقی ہیں ان میں آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے عمل کیسے کرنا ہے توجہ اکسا ناظرین سماعت فرمائے لیکن اس سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ آسک وضائف ٹیچر چینل پر نیو ویورز ہیں اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو میری تمام اسلامی بھائی بینوں سے یہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دی گئے بیل آئیکنز کو بھی پریس کرتے جائیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی بابرکت ویڈیوز کی اپ ڈیٹ سافت تک بہ آسانی قومتی لیں معزیز ناظرین و حاضرین اول آخر تین تین مرتبہ درودی ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں یہ خاص عمل شروع کرنا ہے نماز مغرب مغرب کی نماز کی آدائیگی کے بعد اکتالیس مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے نماز مغرب کی آدائیگی کے بعد اکتالیس مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے اگر آپ ایک اکیلے تنہا ٹائم شارٹ ہونی کی وجہ سے یا کسی مجبوری کے تحت سورہ مزمل کی اکتالیس مرتبہ تلاوت نہ کر سکے تو آپ کم سے کم سات مرتبہ تلاوت لازمی کر لیں نماز مغرب کی آدائیگی کے بعد اکتالیس مرتبہ یا سات مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کریں اول آخر تین تین مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد عشاء کی بھی نماز آدائیگی کے بعد اور کوشش کریں کہ عشاء کی نماز تک اسی جگہ مسلح پر ہی رہیں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر سورہ مزمل کی تلاوت کریں کسی سے بات کیے بغیر سو جائیں صبح اٹھ کر ایک بار پھر سورہ مزمل کی تلاوت کریں اور اس کے بعد اپنی تمام خیالات جذبات اپنی ضروریات زندگی جتنی بھی آپ کی زندگی کے متعلق دعائیں ہیں ان کو ذہن میں تصور کرتے ہوئے اللہ کے سامنے دونوں ہاتھ پھلا لیں اللہ کی بارگاہ میں سعید بسیود ہو کر اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگ کر گناہوں کی دعا مانگیں انشاءاللہ تبارک و تعالی رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا ساری زندگی کسی کی موتاجی نہ ہوگی انشاءاللہ رزق موصلہ دھار بارش کی طرح نازل ہوگا اور خوب حیر و گرکت ہوگی اگر ایک دفعہ عمل کرنے سے مراد پوری نہ ہو تو دوبارہ عمل شروع کر دیں اور تین سے چار دن یعنی محرم الحرام کے جتنے بھی ایام باقی ہیں ان میں یہ عمل کریں انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کا مقصد ضرور پورا پہ جائے گا محرم الحرام کے علاوہ باقی اسلامی ماہ میں بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس خاص عمل سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا تنگ دستی رزق ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی ہر ناممکن سے ناممکن کام آسان ہوگا اگر غریب سے غریب شخص بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور دولت مل ہو جائے گا جو غریب و نادار روزانہ یہ عمل نہ کر سکے تو ایک مرتبہ بگر سچے دل سے روزانہ عشاء کی نماز کی بات سورہ مزمبر کی تلاوت کر کے سو جائے تو انشاءاللہ غربت سے نجات ملے گی اور دولت ہی دولت حاصل ہوگی اتنی دولت ملے گی کہ سنبھالنا اس قریب کے لئے مشکل ہی لے گا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ خاص عمل تھا امیر ہونے کا یہ خاص وظیفہ تھا دولت آسمان سے بارش کی طرح برسانے کا یہ خاص عمل تمام مسلمان ناظرین سے گزارش ہے کہ خود بھی یہ وظیفہ کریں اور امت محمدیہ کے ناتے آپ نے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ تمام مسلمان آنے والی سات نسلوں تاکہ رزق حاصل کرنے کا یہ وظیفہ کرتے رہیں اور کسی قسم کی کسی کو کوئی دیسک کی تندستی یا مشکلات کا سامنا پیش نہ آئے تو ہر انسان کی خواہش آ رہی ہے مال و دولت نیا گھر گاڑی بنگلہ اولاد دنیا کی تمام نعمتیں حاصل کرنے کی خواہش ہر مسلمان رکھتا ہے لیکن مال و دولت کی خواہش ایسی ہے کہ اگر یہ مال و دولت کسی کے پاس نہ ہو تو وہ شخص تمام بیماریوں کا ایک مجموعہ بن جاتا ہے تمام بیماریاں اس کو گھیل لیتی ہیں کیونکہ پریشانی ہی سب سے پریشانی اور غربت سب سے بڑی اور بری بیماری ہیں تو لہٰذا تمام معاشرے کو اس برائی سے اس بری بیماری سے بچانے کے لیے آپ نے اس وزیفے کو شیئر کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تمام مسلمانوں کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما کر دینوں دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ